پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ گھر بیٹھے جپان کا ای ویزا حاصل کر سکے کیا ایسا پاسیبل ہے اس کے اوپر بات کریں گے ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیں اور جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل تیچ ویزا کو سبسکرائب نہیں کیا تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل تیچ ویزا کو سبسکرائب ضرور کریں جی تو دوستو بات کرتے ہیں ہم جپان کی جپان کا ای ویزا پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر آپ اپلائی کر سکتے ہیں جی ہاں گھر بیٹھے جس طرح آپ اسٹیلیا نیوزی لینڈ کا ای ویزا اپلائی کر سکتے ہیں بلکل سیم پروسیج کے ساتھ آپ جپان کا ورک ویزا جپان کا ویزٹ ویزا بزریہ انٹرنیٹ آن لین ہی آپ تمام کی تمام فائل سممٹ کریں گے اور آن لائن ہی آپ کو جو ویزا ہے وہ مل جائے گا آپ کو امبیسی جانے کی ضرورت نہیں بڑے گی ویڈاوٹ انٹرویو آپ کو ویزا مل جائے گا اب یہ جو ای ویزا ہے اس میں اور جو سٹیکر ویزا ہے اس میں آلموسٹ آلموسٹ جو فرق ہے وہ صرف یہی ہے کہ آپ امبیسی میں جا کے فائل سممٹ کروا تھے اور آپ کو سٹیکر ویزا ملتا تھا اب اس میں یہ ہے کہ آپ کو آن لین ہی ویزا سینڈ کر دیا جاتا ہے اور آپ اس کا پرنٹ نکالتے ہیں اور ائرپورٹ کے اوپر دکھاتے ہیں یہ پروسیج ہے باقی فیز سیم ہے ریکوارمنٹ سیم ہے ویزا پروسیجنگ سیم ہے کسی قسم کی اور کوئی بھی چینجنگ نہیں ہے تو جتنے بھی میرے دوست ہیں جو پاکستان سے بیٹھ کے جپان کا ورک پرمٹ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ ایزیلی جپان کا ورک پرمٹ اپلائی کر سکتی ہیں جپان کا ویزٹ ویزا اپلائی کر سکتی ہیں اور جن دوستوں نے ابھی تک لائک ان کی افیشل ویب سائٹ کو ویزٹ نہیں کیا تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ان کی افیشل ویب سائٹ کو ویزٹ کر لے اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اور کوئی بھی جو نئی سے نئی اپ ڈیٹ آئے گی وہ آپ ایزیلی ان کی ویب سائٹ سے ریڈ کر سکیں گے جتن دوستو یہ تھی جپان کی ویڈیو آپ کو بتا دو کہ جن دوستوں نے اٹلی سیزنل نان سیزنل ورک اپرمٹ اپلائی کیا ہے وہ اگر چیک کروانا چاہتے ہیں اپنا نولا ہستہ تو وہ نیچے ڈسکرپشن میں لنک مجود ہے ضرور کونٹریکٹ کریں انسٹاگرام کا آپ کو تمام کی تمام جو نولا ہستہ کے ریلیٹڈ اپ ڈیٹ ہے وہ پرو بائٹ کر دی جائے گی